یہ سامنے 32 نمبر گیٹ ہے یہ 33 ادھر سے میل جائیں گے اور وہ 32 نمبر گیٹ ہے ادھر سے عشاء کے بعد جو عورتے ہیں عورتے ہیں وہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی درواز میں ان کے بارگاہ میں سلام پیش کر سکیں گے یہ آپ کو باہر کا منظر سارا نظر آ رہا ہے تھوڑا زوم کرتی ہوں یہ دیکھیں اتنی طرح سکون ایسے کسی جنت میں آگے ہوئے اور الحمدللہ جنت میں ہیں ہم لوگ آپ لوگ جدر بھی دیکھیں گے آپ لوگوں کو یہ سارا عورتوں کا ایریا ادھر عورتوں کی نمازوں کی بھی جگہ باتھرومز بھی ہیں عورتوں کے اور ابھی میں 29 نمبر گیٹ سے داخل ہو کے اندر چلی جاؤں گی اور میں حصر کے بعد چاہ رہی ہوں اب میں عشاء پڑھ کے ہی آؤں گی الحمدللہ اب عشاء کے بعد انشاءاللہ میں عدد سے نکلوں گی تو پھر آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گی سلام پیش کرنے کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے تو آج کا جو ہے یہ ابھی خوبصورت جو منظر ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سارا کا سارا ابھی ادھر ٹائم ساڑھے چار بجے ہیں اور جو عصر کی نماز تھی وہ تین پچپن پر جماعت کھڑی ہوتی ہے تو یہ سارا دیکھیں سارا کا سارا اب میں اس بابی علی گیٹ جو تیس نمبر گیٹ ہے ادھر سے بھی جا سکتے ہیں اور انتیس نمبر گیٹ سے بھی جا سکتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں تیس نمبر گیٹ سے جانے کی کیونکہ ادھر جو ہلکے لگتے ہیں مکتب لگتے ہیں ہر پلر کے ساتھ ایک ایک کلاس ہوتی ہے مختلف سٹیجز کی ہلکت الحفظ بھی ہوتا ہے ہلکت التفسیر بھی ہوتا ہے سارے تفسیر حفظ اور سارے جو ہلکے ہیں وہ ہوتے ہیں ادھر تو وہ ویڈیو میں نہیں بناوں گی کیونکہ وہ سارے لیڈیز ہوتی ہیں سارے بچیاں جو ہوتی ہیں وہ در کلاسز لے رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ سفائی چل رہی ہے ان کے نیچے برش لگے ہوئے ہیں وہ برش جو ہے مسین نبوی کے سہن کو ساف کر رہے ہیں اتنی سفائی اتنی منجمنٹ تو ابھی ایک دفعہ پیرا آپ لوگ کو سارا دوسرے جتنا بھی نظر آتا وہ دکھا دیتے ہیں چلیں جی میں جلتی ہوں مسجد کے اندر مسجد کی چھت کی ویڈیو تھوڑی سی ماپ لوگ کے لیے بناوں گی اس سائٹ سے بلکل بھی گمبت خزرا وہ نہیں نظر آتا یہ صرف عورتوں کے لیے مسجد آئیدت تو عورتوں کی مسجد میں صرف چھت سے ویڈیو بنا کے اندر کا آپ لوگ کو ذرا تھوڑا سا دکھاؤں گی چلیں جی